ہیلو فرنڈز آج ہم لوگ ایران اور اسرائیل کے ریلیشن کے بارے میں جانیں گے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایران اور اسرائیل شروع میں ایک اچھے دوست اور ساجیدار ہونے کے بعد اب ایک دوسرے کے خطرناک دشمن بن چکے ہیں ایران اور اسرائیل کے بیچ کا ریویلری جیو پولیٹکس میں کیسے بدلاؤ لائیا ان سارے انسیڈنٹس کو فیکٹس اور ثبوتوں کے ساتھ جانیں گے جو دونوں کنٹریج کے بارے میں ہمیں نیوٹرلز پرسپیکٹیف سے سمجھنے میں مدد کرے گا ایران اور اسرائیل کے بیچ کے ریلیشن کو سمجھنے کے لیے اور ان دونوں کنٹریج کے بیچ دوستی سے لے کر دشمنی تک کے سفر کو جاننے کے لیے ہمیں ایران میں ہوئے اسلامی ریولیوشن سے پہلے اور اس کے بعد کے دور کو جاننا ہوگا انہیں سو نیاسی میں اسلامی ریولیوشن ہونے سے پہلے ایران کا پولیٹیکل پاور پہلوی ڈینیشٹی کے پاس تھا جس نے ایران میں انہیں سو پچیس سے لے کر انہیں سو نیاسی تک رول کیا پہلوی ڈینیشٹی ایک طرح سے مونار کی رولنگ سسٹم تھا جس کے مین پولیٹیکل لیڈر کو راجہ یا شاہ بولا جاتا تھا بریٹین کی مدد سے پہلوی ڈینیشٹی کو کھڑا کیا گیا تھا بریٹین اس سمیں سوویت یونین کی انپلوینس کو ایران میں بڑھنے سے روکنا چاہتا تھا اور ایران کی تیلوں کو بیچ کر پیسہ کمانا چاہتا تھا اس لئے بریٹین نے اپنا سپورٹ دے کر پہلوی ڈینیشٹی کو کھڑا کیا جسے بعد میں امریکہ نے بھی سپورٹ کیا جنرل رضا خاند پہلوی ڈینیشٹی کے پہلے رولر تھے پہلوی ڈینیشٹی کا رولنگ سسٹم سیکیولر تھا اور یہ ویسٹرن آئیڈیولوجی سے انپلوینسٹ تھا اس لئے اسلامی ریولیشن لانے والے لوگ پہلوی ڈینیشٹی کو امریکہ کا گولام بھی بولتے تھے پہلوی ڈینیشٹی کے دور میں ہی ایران اور اسرائیل کا ریلیشن ایک دوسری سے بہت اچھا تھا اگر ہم ایران کے پوائنٹ آب بھیو سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سمیں ایران کا رولنگ سسٹم سیکیولر تھا اور یہ ویسٹرن آئیڈیولوجی سے پرہاویت تھا ساتھی ایران کے لیڈر کو بریٹین اور امریکہ کا سپورٹ تھا اور یہی کاران تھا کہ اس سمیں ازرائیل ایران کو لے کر نشچنت رہتا تھا اور دونوں کنٹریج ایک دوسرے کے پارٹنر تھے اس سمیں ازرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد ایران کے سیکریٹ پولیس کو ٹریننگ دیتی تھی اور یہ سیکریٹ پولیس ایران کی لیڈر کی سیکیورٹی بھی کرتی تھی اب ہم دونوں کنٹریج کے ریلیشن کو ازرائیلی پوائنٹ آب بھیو سے سمجھیں گے آرے بیان کنٹریج اس دور میں ازرائیل کی سب سے بڑی دشمن تھی ازرائیل اور آرے بیان کنٹریج کے بیچ اس دور میں کئی وارز بھی ہو چکی تھی ازرائیل آرے بیان کنٹریج کی انفلوینس کو کم کرنا چاہتا تھا اس لیے ازرائیل نے ایران کو اپنا پارٹنر بنایا اور بڑے چالاکی شیعہ سننی ریویلری کا فائدہ اٹھایا ازرائیل ایران کو اپنا پارٹنر بنا کر ریلیشن کو اور بہتر کیا اس کے ساتھ ہی آرے بیان کنٹریج کی انفلوینس کو بھی کم کیا اس طرح ازرائیل اور ایران دونوں نے اس دور میں اپنے اپنے پرسپیکٹیب اور انٹریشٹ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے پارٹنر بنے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کی دوست کیسے بنے یہ تو ہم نے جان لیا لیکن ازرائیل اور ایران نے اپنی دوستی کو کیسے آگے بڑھایا اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے ٹرکی کے بعد ایران اس سمیں دوسرا مسلم میجورٹی کنٹری تھا جس نے 1950 میں ازرائیل کو ایک یہودی دیش کے طور پر ماننیت آ دی اس پیریڈ میں ازرائیل 40% اپنا تیل کا امپورٹ ایران سے کرواتا تھا اور اس کے بدلے ازرائیل ایران کو ویپنس اور ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹس دیتا تھا دونوں کنٹریج کے بیچ ریگولر ائر لائن چلتی تھی ایران میں اس سمیں یہودیوں کے لیے کسکول بھی کھولا گیا تھا ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت قریب تھے لیکن اب ہم اس گھٹنا کے بارے میں جانیں گے جس نے دونوں ملکوں کو دوست سے دشمن بنا دیا بات ہے انہیں 89 میں ہوئے اسلامیک ریولیوشن کی جس نے پہلے بھی ڈینیشٹری کو کھاڑ پکا اور ایران کو ایز اسلامیک کنٹری اسٹیبلش کیا ایران میں اسلامیک ریولیوشن کیوں ہوا؟ اس پر ہم لوگ بات نہیں کریں گے ایران جب اسلامیک کنٹری بنا تب ایزرائیل نے اسلامیک کنٹری کے طور پر ریکوگنائیج کرنے سے منع کر دیا ایزرائیل نے جب ایران کو ایز اسلامیک کنٹری ریکوگنائیج نہیں کیا تب ایران نے بھی اپنا ریکوگنائیجیشن واپس لے لیا جس نے انہیں سو پچاس میں ایزرائیل کو ایز جیوز کنٹری ریکوگنائیج کیا تھا انہیں 89 میں ایران کی اسلامیک کنٹری بنتے ہیں ایران کے نئے لیڈر ایت اللہ خومینی نے اسرائیل کو جیروسیلم پر قبجہ کرنے والا اور پلسطینیوں پر جلم اور جینوسائٹ کرنے والا بتایا اور انہی وجہوں کے چلتے دونوں کنٹریج کے بیچ ریلیشن خراب ہو گیا ایران اور اسرائیل کا ریلیشن کیسے خراب ہوا یہ تو ہم نے جان لیا لیکن ریلیشن خراب ہونے کے بعد اب دونوں کنٹریج دشمنی کو کیسے انجام دی رہے ہیں اور ایک دوسری کو ہرانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کسی کے بارے میں ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم لوگ ایران کو دیکھیں گے کہ ایران کس طرح سے اپنے اینیمی اسرائیل کو ہینڈل کر رہا ہے پلسٹینین اسلامی جیہاد ہزباللہ اور ہماس یہ تینوں آرگنائجیشن انٹی اسرائیل ہے اور اسرائیل کی انلیگل اوکیوپیشن کو میڈل اسٹ سے ہٹا کر صرف پلسٹین کو از اسلامی کنٹری اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اور یہ تینوں آرگنائجیشن کو ویپنز، فرنز یا ڈپلومیٹکلی ہر طرح سے ایران سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ایران بھی اسرائیل کی انلیگل اوکیوپیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور اس طرح سے ایران اسرائیل کے خلاف انڈریکٹلی پروکسی وار لڑ رہا ہے انہیں سو انڈھانبے میں ایران نے ساہا 3 نام کا ایک بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ کیا جس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسائل آسانی سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد سے تو ابھی تک ایران کئی بار اسرائیل کو ٹارگٹ میں رکھتے ہوئے مسائل کا ٹیسٹ کر چکا ہے حالی میں ایران نے اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے سولہ بیلیسٹک مسائلوں کا ٹیسٹ کیا مسائل کے علاوہ ایران نیوکلیا پروگرام پر بھی کام کر رہا ہے دوہجار پانچ میں ایران کے پریسیڈنٹ محمود احمدین ایجاد نے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کہی تھی اس سمجھ تو یہ اسٹیٹمنٹ نے دنیا کو چوکا ڈالا تھا اور اسپیسلی اسرائیل اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ٹینسل میں آ چکا تھا تو وہیں ایران کی کرنٹ سپریم لیڈر علی کھمینی نے اسرائیل کو میڈل اسٹ کا کینسرس ٹیومر کہا ڈالا ایران کی یہ سارے سٹیپس اور اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ایران اسرائیل کو لے کر کتنا زیادہ اگریسیب ہے اور ایران اپنے اینیمی کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بھلے ہی اسے چالیس سالوں سے امریکن سینکسن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک ہم لوگ ایران کے بارے میں جان چکے ہیں کہ ایران کس طرح سے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ سٹیپس لے چکا ہے لیکن اب ہم اسرائیل کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح سے اسرائیل اپنے اینیمی کو کاؤنٹر کر رہا ہے اور اس کے پلانس کو ناکامیاب کر کے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اسرائیل ہر طرح سے ایران کو نیوکلئر پاور کنٹری بننے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے سال ہی اسرائیل نے ایران کے نیوکلئر انریچمنٹ پلانٹ پر سائیبر اٹیک کر کے ایران کے نیوکلئر پروگرام کو کچھ سالوں کے لیے پیچھے دھکل دیا اس کے ساتھ ہی اسرائیل یونائٹیڈ نیسن یوروپین کنٹریز اور امریکہ کے جریے ایران کے نیوکلئر پروگرام کو رکوانے کے لیے کئی بار کوشش بھی کر چکا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ایران کے اوپر ایکنومک سینکسن لگائے رکھے نومبر دوہجر بیس میں ایران کے سب سے مین نیوکلئر سائنٹسٹ محسن فقر جادے کا پورے پلان کے ساتھ مرڈر کروایا گیا تھا ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس مرڈر کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی اسرائیل نے ایرو تھری نام کا ایک انٹی بیلیسٹک انٹرسیپٹر مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم آردھ کے ایٹموسفیر کے باہر بھی اپنے ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر بنایا ہے اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو سکسس فولی ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اسرائیل یہ سارے مسائلز کا ٹیسٹ ایران کو مدنے نجر میں رکھتے ہوئے کر رہا ہے یہ سارے سٹیپس دکھاتا ہے کہ دونوں کنٹریج ایک دوسرے کو لے کر بہت زیادہ اگریسیب ہیں اور یہ دونوں کنٹریج ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اب ہم اس ویڈیو کی کنکلوزن کی طرف چلتے ہیں اس پورے ویڈیو کا کنکلوزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی بھی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کا پرماننگ فرینڈ یا اینیمی نہیں ہوتا ہے سارے کنٹری اپنے پرسپیکٹیب اور انٹرسٹ کو دیکھتی ہوئے ریلیشن بناتے ہیں اور ایران اسرائیل کا ریلیشن اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی